بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبیدہ سی کریمی کوئلہ کڑھائی سٹارٹ کریں ہمارے پاس ہے ایک ہول چکن کیونکہ یہ چیزیں تھوڑی سی زیادہ ہی بنتی ہیں اس لئے ہول چکن میں بنایے گا ویورز یہ فائف انینز ہیں انہیں ہم سلائس کر لیتے ہیں جو انین ہم نے سلائس کیے تھے تھے تھنلی سلائس کیے ہیں اس کو پین میں ایڈ کر دیا ہے فلیم آن کیا ہے انین ڈالی ہے اور ٹو سکوک آئل ڈالا ہے اس کو لائٹ گولڈن کلر دیں گے دیکھیں ویورز یہ لائٹ گولڈن کلر آنا شروع ہوا ہے انین میں ہماری جو ڈش ہوتی ہے اس میں سب سے امپورٹن چیز انین کی میجرمنٹ ہوتی ہے تو پول چکن کے حساب سے میں نے فائف ایڈ کی ہیں آپ دیکھئے گا آپ کی کونٹیٹی کتنی ہے اگر آپ نے تھوڑا بنانا ہے آپ یہ چیزیں ہاف کرتے ہیں بہت سے لوگ بڑا فائنی کمنٹ کرتے ہیں پیاس براؤن کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے لیکن یہ سب سے امپورٹن کام ہوتا ہے ہماری ڈش کا کہ ہم اس کو جتنا اچھا کریں گے اتنا ہی اچھا کلر آئے گا جلانا بلکل نہیں ہے بہت پیارا سا لائٹ گولڈن جو کہیں کہیں آیا ہے وہ سب نے آل اوبر میں آنا چاہیے ٹھیک ہے چکن پر چڑھا دیا ہے کتنی اچھی سی وائٹ ہوگی ہے پیاز آپ میری ڈیکھ سکتے ہیں چکن پر چڑھا دیا ہے کتنی اچھی سی وائٹ ہوگی ہے پیاز آپ میری ڈیکھ سکتے ہیں اچھی لائٹ گولڈن ڈراؤن تھی میں نے بتایا جلانی نہیں ہے اب ہم اس کو لیسن اور اجرک کے ساتھ دونیں گے ٹو ٹو ٹیبل سپون لیا ہے پورے گھر میں بڑی اچھی سی مزیدار سی خوشبو ہو گئی ہے کچھ یمی بین رہے ہیں بچے پوچھنے کیا بین رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ جنجر گارلک کے ساتھ ہی بہت اچھا سا فرائے ہو رہا ہے اس کو بھونوں گی میں فائیف منٹس اور بھونوں گی اچھا سا بھوننا بہت اچھا لگتا ہے ابھی یہ اپنا تھوڑا سا موسٹر ریلیس کرے گا پھر ہم کچھ نیکس سٹیپ کرتے ہیں اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں ون ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون حلدی ڈال رہے ہیں بہت تھوڑی سی چلی فلیکس ایڈ کر رہے ہیں ٹری ٹی سپون ڈال رہے ہیں ہم ساری چیزیں یہ ٹری ٹی سپون ایڈ کر رہے ہیں پیساوہ گرم مسالہ ڈال رہے ہیں ون ٹی سپون بہت اچھی سی کھڑھائی بنے گی ہماری زبر جسٹی مکس کرتے ہیں ہم اس نے سالٹ ایڈ کر رہے ہیں ون این اہا ہاف ٹی سپون ایک کمپلیٹ اینڈ ہاف اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں ہمارے سلائس ہوئے وے بہت کیوٹ سے ریڈ ریڈ ٹومیٹوز دیکھیں کپنے مزیدار لگ رہے ہیں اپنے چکن میں ایڈ کر رہے ہیں چکن بھی خوش ہو جائے گی ٹومیٹوز بھی خوش ہو جائیں گے اچھا سا فرائے کرتے ہیں اس کے ساتھ دیکھیں جی ہمارے ٹومیٹوز سوفٹ ہوئے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دہی تقریباً ون کپ ہے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً 15 مینٹس کے ساتھ دیکھیں ہمارا چکن بھون رہا ہے بہت اچھا سا آل سائٹ پہ نکل آیا ہے ادھر ہم نے کوئلے کو خلیم پہ رکھتی ہے چلیں اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں 1 ٹی سپون بھناوا کٹاوا زیرا اور دھنیا زیرا اور دھنیا اس کو ہم نے ڈرائے روز کیا تھا اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہاپ ٹی سپون ہم نے ایڈ کر رہے ہیں اس میں بلیک پیپر کٹی بھی ٹائپ کیا بلکل پیسی بھی نہیں کٹی بھی ٹائپ کیا بہت اچھا سی خوشبو آئے گی اور ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ملک پیٹ کی کریم ہے 200 ایمل اس کو ہم ایڈ کر رہے ہیں کریم ڈاگری ہم نے اسی زیادہ کوک نہیں کر لیا دیکھیں کتنی اچھی سی اس کی کریمی سی لک آئی ہے اب ہم اسے کوئلے کا دم لگاتے ہیں ہم نے ایلوینیم کی ایک چھوٹی سی فوائل کی پیالی بنا لی ہے اس میں کوئلہ رکھ رہے ہیں اپنا اور اس میں فیو ڈراپس آئل کی ڈالیں گے اور اس کو دم لگاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی